ایک وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ آج اسیمبلی میں خوب گرجے برسے وفاق کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اپنے حقوق لے کر رہیں گے حق نہ دیا گیا تو این ایف سی اوارڈ پر دستخط نہیں کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ گول اتھارٹی میں کوئی ترمیم نہیں کر رہے کوئلے کا ٹیرف کم نہیں ہونے دیں گے وفاق سے حق ضرور لیں گے پیپلز پارٹی نے صوبے کو ایک سو پچاس حرب کا فائدہ پہنچایا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھائیں نوکلس لائیں نہ لائیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہوگی ہم رسک لینے کی تو اس وقت ان کو ہم نے کنونس کیا نہیں ہو رہے تھے دو دن ڈسکسن ہوا اس بات پہ کہ آیا یہ سندھ کلیکٹ کرے گی یا نئی باقی سو وہ نئے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے یہ فیڈرل گورنمنٹ کہہ دیں کیونکہ یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ زیادہ تر یہ ٹیکس سندھ سے کلیکٹ ہوتا تھا تو اس لئے ان کو فائدہ تھا کہ کلیکسن فیڈرل گورنمنٹ کرے گی تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا اور اگر سندھ خود کرے گی تو شاید نہیں ملے گا تو پنجاب نے تو خاص طور پر سخت اعتراض کیا بہرحال ہم نے ان کو کنونس کیا کہ آئینی طور پر ہمارا حق ہے ہم نہیں تو ان ایف سی سائن نہیں کریں گے